امریکہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم استعمال کیا اور جپان وہ واحد ملک ہے جس کے خلاف ایٹم بم استعمال ہوا ایٹمی حملے کے 71 سال بعد براک اوبامہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے ہیروشیما کا دورہ کیا اس موقع پر براک اوبامہ کہنا تھا کہ اگست 1945 کا دن ہم کبھی نہیں بھولیں گے 31 سال قبل موت آسمان سے اتری اور دنیا بدل گئی تھی دنیا کو ذمہ داری لینا ہوگی کہ ہیروشیما جیسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ جنگیں ہمیشہ تباہ ہی لاتی ہیں دنیا کو ایٹمی ہتیاروں سے پاک کرنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی امریکی صدر نے ایٹمی حملے میں ہلاک افراد کی یادگار پر پھول چڑھائے اور حملے میں بچ جانے والے چند افراد سے ملاقات کی امریکی صدر براک اوبامہ قیامت سے پہلے ہیروشیما میں ایٹم بم ہتیاروں کے خلاف مظاہرہ بھی کیا گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران 1945 میں امریکہ کے جانب سے جپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹمی حملہ کیا گیا جن میں 2 لاکھ 14 ہزار افراد ہلاک ہوئے تھے